روز نیوز ریسٹ آ رہا ہے اور چونکہ کل منڈے بھی ہے تو ہم اس کو تین تاریخ جو آفیس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ آپرشنیٹی دے رہے ہیں حکومت نے اساس ظاہر کرنے کی سکیم میں توصیح کر دی امنیسٹی سکیم میں تین جولائی تک توصیح کی ہے فیصلہ وزیراعظم عبران خان کی زیر صدارت عالی سطح اجلاس میں ہوا پاکستانی سکیم میں بھرپور حصہ لیں حکومتی معاشی ٹیم کا اعلان پریس کانفرنس میں حفیظ شیخ نے کہا ایسٹ ڈیکلریشن سکیم سے بیرون ملک پاکستانی بھرپور استفادہ کریں بینامی جائیدادوں کے حوالے سے کمیشن قائم کر دیا سکیم کی بودت مکمل ہونے کے بعد بینامی کمیشن حرکت میں آئے گا چیف ایڈیٹر پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز چیرمن روز نیوز اور سینئر انکر پرسن ایس کے نیازی کی ایک اور پیشگوئی سچ ثابت حکومت نے ایمنیسٹی سکیم کی تاریخ میں تین جولائی تک توسیح کر دی ایس کے نیازی نے پروگرام سچی بات میں پچیس جون کو ہی بتا دیا تھا کہ حکومت ایمنیسٹی سکیم کی تاریخ میں ضرور توسیح کرے گی ایمنیسٹی کا تو نارملی جائی ہوتا ہے آخری دن تک کہتے ہیں تیس جون کو تیس بڑی جاتی ہے میرا خیال ہے کیونکہ نارملی ایمنیسٹی کا فرمولہ بھی جائی ہوتا ہے جتنی آئی ہیں مشرف سے دو ہزار کی دیکھ لے نہیں بڑھائیں گے نہیں بڑھائیں گے پکڑو جی مشرف سے سخت تو نہیں ہو سکتی نا اسٹیم میانیا چیف ایک دیکھتے ہو بنے تھے دو ہزار دو ہی آپ کو شہجات نہیں تو بڑی سختی تھی پھر اس کے بعد آپ حسٹری پڑا کرے نا تو اس کے بعد تیس جون کو رات کو اس کی ایدر پیچھے شاید کا کان آباسی کے دور میں بلکل نہیں بڑے گی اٹھائی ہوتا ہے تو نارمالی امنسٹی کا فرمولہ بھی یہی ہے دراؤ جلاو پھاؤ پھر آخری دن چونکہ پرابلمس ہوتے ہیں نا ٹائم بڑا کم ہے لوگوں کے پاس حکومت کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ وزارت خزانہ کا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا اعلان اعلامیہ کے مطابق پیٹرول ایک سو بارہ روپے ارسٹ پیسے فی لٹر ڈیزل ایک سو چھبیس روپے بیاسی پیسے فی لٹر اور مٹی کا تیل اٹھانوے روپے چھالیس پیسے فی لٹر پر ہی فروخت ہوگا مہنگائی کی ماری عوام کے لیے بری خبر اوگرہ نے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مہانہ پچاس یونٹ والے صارفین اضافہ سے مستثنہ قرار قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا آئینی مدت پوری کرنے کی حمایت کرنے والے کس مو سے مدرم انتخابات کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ دس ماہ اقتدار کے بغیر نہیں گزار سکتے اب انہیں چار سال ایسے ہی تڑپنا ہوگا اقتدار کی پچھ پر لگتار کھڑنے والوں کو سرکاری وسائل کے بغیر رہنے کی اب عادت ڈالنا ہوگی وزیر آزم کی معاونے خصوصی اطلاعات پھر دوست آشک آوان کار چوئی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مدرم الیکشن کا مطالبہ بلا جواز قرار دے دیا کہتے ہیں الیکشن کو ایک سال ہوا ہے بجٹ کی منظوری سے حکومت کی اکثریت ثابت ہو چکی ہے ملک کو اس وقت اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں بھارت سے معاملات چل رہے ہیں اور افغانستان سے مذاکرات اور بہامی تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید کہتے ہیں ملک کو کرپ مافیا کے لیے سیاسی قبرستان بنا دیں گے دیل کی باتیں کرنے والے پبلک اکاؤنٹس کمیڈی سے کیوں بھاگ رہے ہیں میڈیا سے گفتگو میں بولے نواز شہباز زرداری نے دس سال ملک کو لوٹا کسی کے آنے جانے سے عمران خان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا میری سیاسی بصیرت ہے چیئرمن سینٹ تبدیل نہیں ہوگا مریم نواز نے کہا ہے کہ اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ وزیر آزم اور ان کی جالی حکومت خوف زدہ ہے خوف اور گھبرہت میں وہ انتقامی کاروائیوں میں تیزی لانے کی بے وکوفانہ اور ناکام کوشش کر رہے ہیں اپنے ٹویٹر پیغام میں کارکنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے نہ گھبرانا ہے نہ ڈرنا ہے شیروڈ ڈٹ کر مقابلہ کرو میں خود سے وعدہ کر چکی ہوں کہ نواز شریف کے لیے آخری حد تک جاؤں گی پاکستان کا افغانستان میچ کے دوران پاکستان مخالف بینرز لہرانے جانے تماشائیوں کے پاکستانی کھلاریوں کے خلاف ناکاملے رکی رویہ اور لڑائی جھگرے پر شدید تشویش کا اظہار ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کھیل کے میدانوں کو اس طرح کے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جانا ناقابل برداشت ہے اس معاملے کو سفارتی سطح پر بھی اٹھایا گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم جاری نحتی کشمیروں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے کابیس بھارتی فوج کی بڑھگام میں دہشتگردی فائرنگ سے ایک کشمیری نوجوان شہید ایک زخمی علاقے میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سرویس موطل ایسی سی کرکٹ ورڈ کپ انگلینڈ نے بھارت کو اکتیس رن سے شکست دے دی انڈین ٹیم تین سو ارٹی رنز کے حدف کے تاکم میں سات وکنوں کے نقصان پر تین سو چھے رنز بنا سکی رویت شرما ایک سو دو کپتان ویراث کولی چیاسر اردک پانڈیا پینتالیس اور دھونی بیالیس رنز بنا کر نمائی رہے لیام پلنکٹ نے تین فیس وکس نے دو کلاریوں کو آؤٹ کیا جونی بریسٹو مین آف دی میچ کرار برطانوی شاہی خاندان کے شہزادہ ویلیم اپنی اہل یاکیٹ میڈلٹن کے ہمراہ موسم و خضا میں پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی شاہی محل کی جانب سے ٹویٹ میں تصدیق شہزادہ ویلیم شہزادہ چارلیس اور لیڈی ڈیانا کے بڑے بیٹی ہیں آخری مرتبہ دوہزار چی میں شہزادہ چارلیس اور ان کی اہلیہ کمیرہ پھار کر پاکستان آئے تھے ملکہ برطانیہ الیزبیت دوم خود بھی دو مرتبہ انیس سو اکسٹ اور انیس سو ستانوے میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہیں اور امریکی صدر کا شمالی کوریا کی سرزمین پر بیس پدموں کا دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کم جنگ ان سے مسافیہ کر کے واپس لوٹ گئے ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھنے والے امریکہ کے واحد صدر بن گئے امریکی صدر نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کم جنگ ان سے شاندار بلاقات کے بعد جنوبی کوریا سے رخصت ہوا شمالی کوریا کی سرزمین پر کھڑا ہوا جو سب کے لیے اہم پیغام اور احزاز ہے ہرلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہرلائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ کریں گے